اگر دیکھا جائیں تو کیوب روٹ آف یونٹی کا کیا مطلب یونٹی مین ون ون کا کیوب روٹ اگر ہم اس کا کیوب روٹ لے لیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس سے اس کے روٹ کیا آئیں گے تو پیج نمبر پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ پہ بہت کلیر لکھا گیا ہے سالف کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے ون اس کا آپ لیتے ہیں کیوب روٹ لیٹ ہم لکھتے ہیں کہ یہ ایکس کی ایکول ہے کس کی ایکول ہے ایکس کی ایکول ہے تو اس کا تو یہ مطلب کہ ایکس ایز ایکول ٹو ون پہ پاور ون بائی تری کیونکہ کیوب روٹ کا مطلب ہے پاور میں ون بائی تری سکویر روٹ کا کیا مطلب پاور میں ون بائی تری کیوب روٹ کا پاور میں ون بائی تری اب اس پاور میں ون بائی تری کو میں کینسل کرنا چاہتا ہوں تو دونوں سائیڈز پہ میں کروں گا کیو ون بائی تری ہول کیو پاور پہ جب پاور آ جائے تو یہ دونوں ملٹیپکیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کیا بنیں گے x cube is equal to 1 اس پہ power 1 by 3 multiply it with 3 یہ cancel ہو کے بنے گا x cube is equal to 1 یا میں اس کو لکھ سکتا ہوں x cube minus 1 is equal to 0 یا میں لکھ سکتا ہوں x cube minus 1 پہ بھی cube کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 1 cube سے 1 ہی آتا ہے تو یہ ہو جائے گا 0 اب یہ بنے گیا فرمولہ a cube minus b cube تو یہ اس کا right side کیا ہوگا a minus b into a square plus a b plus b square تو a minus b into a square plus a b plus b square اور right side میں کیا ہے is equal to 0 either x minus 1 is equal to 0 or x square plus x plus 1 is equal to 0 اگر x minus 1 is equal to 0 ہے تو x کا ایک root ہے 1 اور جب آپ اس کو quadratic فرمولے سے solve کریں گے تو جو دو root آتے ہیں وہ یہ ہے minus 1 plus minus iota under the root 3 divided by 2 اس کے جو دو roots ہے وہ اس طرح ہے ایک کو ہم لکھتے ہیں minus 1 plus iota under the root 3 divided by 2 اور دوسرے کو ہم لکھتے ہیں minus 1 minus iota under the root 3 divided by 2 بک میں اس کو کہتے ہیں omega اس root کو کہتے ہیں omega square تو cube root of unity کے ہمارے ساتھ 3 roots آگئے کون کون سے 1 omega omega square اور یہ page 28 پہ ہے بھی solve کیا گیا ہے لیکن میں نے پھر بھی تھوڑا سا اس کو solve کر دیا اچھا اس کے بعد اس کے دو property ہے پہلی property sum of cube root of unity is equal to 0 مطلب 1 plus omega plus omega square is equal to 0 تو اگر اس طرح ہے تو اس سے ہم یہ result بھی نکال سکتے ہیں کہ اگر 1 plus omega ہے تو اس کی جگہ میں omega minus omega square لکھ سکتا ہوں کیوں اس کو ادھر شفٹ کریں گے تو یہ minus omega square ہوگا اگر اس طرح ہے تو 1 plus omega square کی جگہ میں minus omega بھی لکھ سکتا ہوں یا پھر omega plus omega square کی جگہ میں minus 1 بھی لکھ سکتا ہوں تو یہ result ہم اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں دوسرا ایک property ہے وہ ہے product of cube root of unity is equal to 1 مطلب 1 dot dot is product omega dot omega square is equal to 1 تو اس سے تو پھر ہم اور result نکال سکتے ہیں کہ omega dot omega square is equal to 1 divided by 1 is 1 یا میں لکھ سکتا ہوں omega cube is equal to 1 یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے omega cube is equal to 1 یا ایسے لکھ سکتے ہیں 1 dot omega is equal to 1 by omega square یا پھر 1 dot omega square is equal to 1 by omega اور یہ سارے result exercise میں use ہوں گے دیکھیں اگر آپ کو اس کا پتہ ہو 1 plus omega plus omega square is equal to 0 تو یہ آپ اس سے نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کا پتہ ہو 1 plus omega 1 dot omega dot omega square is equal to 1 product of cube root of unit is equal to 1 تو آپ اس سے یہ result نکال سکتے ہیں omega cube is equal to 1 بہت زیادہ use ہوتا ہے exercise میں تو اب آتے ہیں exercise میں اور اس پہ question کرتے ہیں 2.2 point the cube root of minus 1 تو اس سے پہلے ہم نے 1 کا جو find کیا تھا اس میں omega root 1 یہ question number 2 میں part 3 کو دیکھیں part 3 میں 1 plus omega plus omega square into 1 plus omega minus 2 omega square now 1 plus omega plus omega square یہ 0 ہے یہ صرف 2 omega آ جائے گا اور یہ پہ minus omega square minus 2 omega square اس سے minus 3 omega square آتا ہے اب یہ دونوں تو multiplication میں ہیں تو minus اور plus کو minus کریں گے تو minus ہی آئے گا 2 into 3 6 اور omega کو omega square سے multiply کرے تو omega square آ جائے گا اور ہمیں پتا ہے کہ omega cube کی value کیا ہے 1 ہے تو اس کی جگہ اگر 1 put کرے اور 6 سے multiply کرے تو یہ 6 آ جائے گا تو اس کی value کیا ہے minus 6 مطلب اگر آپ اس کو solve کرے evaluate کرے not solve کرے evaluate کرے تو اس کی value کیا آئے گی minus 6 question number 3 میں part number first 1 plus 2 omega 1 plus 2 omega square 1 minus omega minus omega square is equal to 6 یہ ہے proof والے question کے proof that اور یہ exam point of view کیلئے important ہے does it mean that کے باقی کے question نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ paper اٹھائیں تو زیادہ تر ان چار وں question میں سے کوئی ایک question ہوتا ہے solve taking left hand side 1 plus 2 omega into 1 plus 2 omega square into 1 minus omega minus omega square is equal to 6 اگر ہم left hand side لے لے تو 1 plus 2 omega 1 plus 2 omega square 1 minus omega اچھا یہ جو minus omega اچھا ایک بار لکھتے ہیں تو یہ بنتا کیا ہے 1 plus 2 omega 1 plus 2 omega square اور یہ 1 اب دیکھیں یہاں پہ minus omega minus omega square minus omega minus omega square کی value 1 تو میں یہاں پہ اس کی جگہ 1 لکھ سکتا ہوں 1 plus 1 2 1 plus 2 omega 1 plus 2 omega square into 2 اس 2 کو پہلے لکھ لیں 2 into ان دونوں کو multiply کر لیں 1 plus 2 omega 1 plus 2 omega square بنتا کیا ہے 2 into 1 into 1 is 1 1 into 2 mega square plus 2 omega square 2 omega into 1 plus 2 omega 2 into 2 is plus 4 omega square is omega q bنتا بنتا کیا ہے 2 into 1 plus 2 اور omega square plus omega omega square plus omega ان دونوں میں سے 2 کو ہم نے common کیا تو یہاں پہ omega square رہتا ہے یہاں پہ omega plus 4 into omega cube کی value ہے 1 اب 2 into 1 plus omega square plus omega is equal to minus 1 یہاں سے ہم اس کو find کر سکتے ہیں 1 کو در shift کرے تو minus 1 تو یہ بنے گا 2 into minus 1 plus 4 into 1 is 4 اب 2 into 1 plus into minus minus 1 minus 2 plus 4 1 plus 4 is 5 5 minus 2 3 it means that 2 into 3 which is equal to 6 which is left right hand side یہ دوسرے question میں دیکھیں اس کی دوسرے part میں میں تھوڑا سا simplify کرتا ہوں باقی آپ لوگ خود solve کریں گے اس کا part 2 ہے question number 3 میں minus 1 plus iota under the root 3 hole 4 اور minus 1 minus iota under the root 3 minus 1 minus iota under the root 3 hole 5 is equal to 5 1 12 omega square اس کو میں تھوڑا سا simplify کرتا ہوں باقی آپ لوگ اس کو solve کریں گے بہت سمپل ہے اچھا دیکھیں we know solve یہاں سے ہے we know that minus 1 plus iota under the root 3 divided by 2 is equal to omega cube root of unity کے first article پہ میں نے یہ کیا تھا کہ یہ جو value ہے اس کو ہم omega کہتے ہیں تو اگر ہم 2 کو یہاں پہ shift کریں یہاں division میں یہاں equality کے اس side پہ چلا جائے گا تو multiplication مطلب minus 1 plus iota under the root 3 is equal to 2 omega آگئی سمجھ اس کے بعد اگر دوسری جو value تھی minus 1 minus iota under the root 3 by 2 is equal to omega square یاد آگئی 2 کو وہاں پہ shift کریں گے تو minus 1 minus iota under the root 3 is equal to 2 omega square اب جو ہے اس کی جگہ 2 omega لگ دیں کیونکہ یہی چیز یہ ہے نا اور اس کی جگہ 2 omega square لگ دیں تو یہ question کیا بنے گا 2 omega whole power 4 dot multiplication 2 omega square whole power 5 is equal to 5 1 2 omega square 2 پہ power 4 ہے dot omega پہ power 4 ہے dot 2 پہ power 5 ہے omega square اور 5 مطلب omega power 10 5 1 12 omega square 2 power 4 اور 2 power 5 2 power 4 dot 2 power 5 omega power 4 اور omega power 10 omega power 4 کو میں omega cube into omega لگ سکتا ہوں اور omega power 10 کو میں لکھ سکتا ہوں omega power 9 dot omega اور یہ 5 1 12 اپنی جگہ پہ لکھ لیں اور باقی آپ solve کر سکتے ہیں اس سے 5 1 12 آجائے گا یہ ونا جائے گا صرف omega یہ ونا جائے گا omega square ہا omega то omega or omega omega square اور یہ 5 1 12 آتے ہیں question number next کی طرف question number last question number 4 کہتے ہیں show that x cube minus y cube is equal to question number 4 last part 1 show that show that x cube minus y cube is equal to x minus y into x minus omega y x minus y into x minus omega y or x minus omega square y x minus omega square y x cube minus y cube is equal to x minus y into x minus omega y x minus omega square y taking right hand side ہم اس کا right hand side لیتے ہیں یہ والا تو یہ بنے گا کیا x minus y into x minus omega y x minus omega square y اس سے ہم left side کو لے کے آئیں گے کیسے x minus y کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں دیکھیں x cube minus y cube is equal to x minus y into x square plus x y plus y square یہ فرمولہ ہے یہ اس کا left hand side ہے مطلب right hand side سے مجھے یہ چیز ملنا چاہیے یہ چیز اگر آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو x minus y already یہاں پہ ہے تو اس کو بالکل نہیں چھیڑیں گے x minus y ہے we have to simplify these two terms from which we obtain x square plus x y plus y square so let's see so let's see multiply x to x this will be x square multiply x to minus omega square y minus omega square x y multiply minus omega y to x minus omega x y and multiply to minus omega y to minus omega square y minus into minus plus omega into omega square is omega cube and y into y is y square now now x minus y and x square taking x y common from here minus x y بنے گا کیا omega square minus omega into x y دیکھیں یہاں پہ میں نے x y کو common کیا اور وہ میں نے یہاں پہ لکھا اور minus کو common کر کے میں نے پہلے لکھا کیونکہ sign کو ہم پہلے لکھتے ہیں اور جو x y term ہے اس کو بعد میں لکھتے ہیں omega تو کوئی constant number ہے نا اس کو تو ہم variable کے ساتھ left side phase a coefficient لکھیں گے اور minus omega cube کی value ہے کیا one into y square omega cube کی value ہے one is omega dot omega square is equal to one product of cube root of unity so omega cube is equal to one yes minus into minus is plus this is plus minus into minus is plus omega square into omega is omega cube and y into y is y square so x minus y x square minus omega square minus omega دیکھیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں نا one plus omega plus omega square is equal to zero جو اگر میں یہاں ان دونوں میں سے minus common کروں تو یہ بھی plus بنتا ہے یہ بھی plus بنتا ہے اب دیکھیں یہ اگر میں one کو ادھر shift کروں تو omega plus omega square is equal to minus one تو میں omega square plus omega کی جگہ یہاں پہ minus one لکھ سکتا ہوں اور x y اس کے ساتھ اور plus یہ one into y square is y square now this will be x minus y into x square minus into minus plus x y plus y square اور اگر آپ آ جائیں یہاں پہ تو x minus y x square plus x y plus y square کس کی equal ہے x cube minus y cube تو اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں کیا x cube minus y cube which is the left hand side of the this question اس کا left hand side ہے تو ہم نے right hand side لیا اس کو solve کیا اور اس سے ہمارے پاس left hand side آیا now question number last okay question number 4 میں second part یا last part exercise number 2.2 کا last part 1 plus omega into 1 plus omega square 1 plus omega 4 1 plus omega 8 is equal to 1 taking left hand side یہ ہم left hand side لیتے ہیں اس میں سے اور اور اسی سے اگر میں omega کو right side پہ shift کروں تو 1 plus omega square is equal to minus omega مطلب یہاں پہ 1 plus omega square کی جگہ میں minus omega لکھتا ہوں 1 plus omega 4 کو میں omega dot omega cube لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ omega power 1 ہے تو bases are the same power should be added omega 1 لے 1 plus 3 4 اور یہاں پہ 1 plus omega 8 کو omega square dot omega 6 لکھ سکتا ہوں کیونکہ اگر ہم اس میں سے base ایک لے لیں تو power کی addition ہوتی ہے تو 2 plus 6 is equal to 8 now omega cube دیکھیں minus into minus is plus omega square into omega is omega cube اگر base is multiply کی جائے تو power کی addition ہوتی ہے یہاں پہ بھی 1 ہے یہاں پہ 2 ہے تو دونوں سے cube آ جائے اور 1 plus omega omega cube کی value 1 ہے لیکن یہ اس omega کے ساتھ multiplication میں ہے یہاں پہ students یہ غلطی کرتے ہیں بیج میں plus لگاتے ہیں plus سے 1 plus 1 پہ 2 کر دیتے ہے یہ غلطی ہے یہ omega کے ساتھ multiplication میں ہے تو omega 1 سے multiply ہوگے simple omega بنے گا 1 plus omega square omega power 6 کو میں omega cube whole square لکھ سکتا ہوں کیونکہ 2 کو 3 سے multiply کریں گے تو واپس 6 دے گا آپ کو اور پھر یہ omega cube ہے اس سے 1 آجائے گا لیکن یہ سب multiplication میں ہے اور 1 plus omega into 1 is 1 plus omega simple اور 1 plus omega square omega cube کی value 1 ہے تو اس پہ اوپر square ڈال لیں 1 plus omega 1 کو multiplication میں لکھتی نہیں ہے اور یہ 1 plus omega square کیونکہ 1 square بنے گا اور 1 square یا 1 بنے گا 1 کو omega square سے multiply کرے تو یہ omega square اور پھر اس کے بعد 1 plus omega 1 plus omega is equal to minus omega square تو یہاں پہ لکھ لیں minus omega square is equal to minus omega تو یہاں پہ minus omega minus into minus plus omega square into omega is omega cube اور اس کی value 1 ہے جو کہ ہمارا right hand side ہے dear students this is exercise number 2.2 and in next exercise in next video we will start exercise number 2.3 تو اگر کہیں پہ بھی کسی کو مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جب سکول کھل جائے یا آپ نے کنسان ٹیچر سے پھر پوچھ سکتے ہیں Thank you